یہ اس کا کنری پرکل آئے گا یہ تاجہ برطانیہ اور امریکہ اور سہہونیوں کا اب پلان سی ہے ان کے اے بی سی ڈی ای اے فانچ چھے پلان ہے ان کے اس میں یہ ڈی ہے اس میں انہوں نے یہاں سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے تیاروں کے ذریعے ایک بار پھر دوہزر گیارہ میں یہ ایکسسائز ہو چکی ہے کہ یہاں سے جہادی بھر بھر کے شام لے جائے گا اب یہاں سے ٹاپ موسٹ کمانڈر ہائی پروفائل کلر طالبان کے اور دائش کے جو پانچ سے چھے ہزار ہیں پاکستان میں جو پانچ سے چھے ہزار ہیں افغانستان میں ان کی ٹرانسپورٹیشن غازہ کی جا رہی ہے اور دوبارہ شام میں کی جا رہی ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکے وغیرہ وہ جو کہہ رہے ہوں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں برے سغیر کی تاریخ دیکھ لیں انہوں نے کبھی کچھ صحیح کہا ہے ان مکاروں نے ایاروں نے دھوکے بازوں نے یہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن انسانیت کے سب سے بڑے قاتل اسلام دشمن غازہ غازہ اور شام ایک بار پھر دائش کو آپریٹ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ وہاں یہ رینٹل ملیشیا یہ وہاں یہ آپ لاکھ ان کو بول لیں بیت المقدس کی ازادی کے لیے نہیں جائیں گے آپ ابھی بول دو فلسطین میں مولا علی کا روزہ ہے وہاں پہ حملہ کرنا ابھی تیار کھڑے ہو جائیں گے ان کا تو کام ہی ہے یہ رینٹل ملیشیا نمبر دو پاکستان میں بھی بہت ہیں لیکن چن کر اس میں جو ہائی پروفائل ہیں ان کو دے جائے جا رہا ہے نمبر اس کا دوہزر ساری دوہزر سترہ میں سے پہلے دوہزر تیرہ میں میں نے بتایا کہ دوہزر سترہ آپ پہ مقافات عمل کا سال ہوگا اور دوہزر اٹھارہ کے بعد عالمی جنگ کا بقاعدہ غاز ہوگا یہ تمام پروگرام آن ریکارڈ ہے میں آپ سے اس بات پہ میں نے تین دفعہ تقرار سکتا بھی تھا کہ یہ عالمی جنگ کیسے آپ میں بتا رہا ہوں دوہزر سترہ مقافات عمل کیا تھا کہ آپ نے مردم شماری کے ذریعے افغانیوں کو پاکستانی کیا تھا میں یہی چیخ رہا تھا جب مجھے جیل ڈالا گیا اس پاداش میں پہلے بلا بلا کے سمجھایا گیا کہ چھپ کر جاؤں میں نے میں تو نہیں رکھوں میں تو ٹکرا ہوں گا میں اس پورا پاکستان جس گناہ میں ملوث پورا پاکستان ہر ادارہ ہر کوئی ملوث ہے صحافی تجزیہ کار جج سیاستدان لیڈر سب ملوث ہیں تمام سیاستی جماعتیں ملوث ہیں ایک آدمی کے علاوہ آپ نے بسایا اب بکتیں گے آپ اور دوہزر اٹھارہ کے بعد عالمی جنگ کا بقاعدہ آغاز ہوگا دیکھیں جی دوہزر اٹھارہ کے بعد اس میں تین سال کا تاتو لائیا یہاں تھوڑا سا لیٹ ہوئے اس کی وجہ کوویڈ نائنٹین جی 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 اس میں کوویڈ نائنٹین لائے گیا بیس اکیس بائیس اس میں ہاں پسے رہے حالانکہ وہ بھی سہہونی سازش تھی آج وہ کوویڈ کا جو دعوے دار پاکستانی سیاستدان کہتے ہیں ہم نے نمٹا شرم چاہ دوپ گئے مرجو کدھر ہے تمہارا کوویڈ بیڑا غرق کرنا تھا دنیا کی عالمی معیشیتوں کا الحمدللہ دس دن میں اتر کے اس کو ہم نے بے نکاب کیا اور پاکستان کو بچا لیا اس کو زیادہ بند نہیں ہونے دیا وہ تاریخ میں ریکارڈ پہ آپ ہی کے چینل کے اندر پروگرام موجود ہیں ایک اور انکرز کے ساتھ نمبر چار میں آپ کو اور پاکستانیوں کو یہ خوشخبری دیتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد مسجد اقصہ کی آپ آزادی دیکھیں فتح ہوگا انشاءاللہ قدس پر گیٹ کے ہاتھ جس کے ونگ حماس اور حزباللہ یہ فتح ہونے جائے اور اسرائیل دنیا کے نقشے سے صاف ہو جائے گا اب آپ میری بات سن لے نا میں پانچواں نکتہ اور میں نے پانچواں یہ کہا تھا میں نے یہ اس وقت کہا تھا یہ وہ بتا رہا ہوں میں اور پانچواں میں نے کہا تھا کہ دوہزار تیس کے بعد ڈالر نالیوں میں بھیرا ہوگا کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا شروعات تو ہو گئی ہے شروعات تو اس کی آج سے پانچ سال پہلے ہو چکی اب تو یہ اختیدام پہ جا رہا ہے انشاءاللہ چوبیس میں آپ یعنی دسمبر نومبر میں چوبیس میں آپ یہ جنہوں نے پاکستانی سیاستدانوں نے ٹرلینز آف ڈالر اپنی زمینوں میں چھپا رکھے اس کو نکالنے کا خرچہ ڈالر سے زیادہ ہوگا